اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریلیٹیو اٹومک ماس ایک ایٹم کی اگر ماس کی بات کی جائے تو ایٹم ایک سمولیسٹ پارٹیکل ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ ہمیں نیکڈ آئی سے نظر ہی نہیں آتا پہلی بات تو یہ تو اس کے ماس کو مہیر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی ایک ایمیجنری میتھڈ بتایا گیا ہے کہ ریلیٹیو اٹومک ماس ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے جس کا ہم نے ماس فائنڈ کرنا اس کو ہم کمپیر کریں گے کسی سٹینڈرڈ ایلیمنٹ کے ماس کے ساتھ جو کہ ہمیں آرڈی پتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہم کسی بھی ان لون ایلیمنٹ کے ماس کو فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں تو ہمارے پاس ریلیٹیو اٹومک ماس میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے سٹینڈرڈ ہمارے پاس کون ہے کاربن ٹوال بھی یاد رکھئے گا کہ سٹینڈرڈ اس ایلیمنٹ کو لیا جاتا ہے جو کہ نیچرلی بہت زیادہ اماؤنڈ میں پائے جاتے ہیں کاربن ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ نیچرلی بہت زیادہ اماؤنڈ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھیں تو کاربن کے اس پوری دنیا میں اگر ہم کاربن کی بات کریں تو نیچرلی کاربن تین ایٹمز کی ف복 میں پائے جاتے ہیں جسے ہم آئیسوٹوبس کتے ہیں Carbon 12 بھی ہے Carbon 13 بھی Carbon 14 بھی ہے یہ آپ اس سے ہی next topic میں جا کے پڑھیں گے کہ isotopes کیا ہوتا ہیں ابھی کے لئے صرف آپ اتنا یاد رکھنے کہ یہ Carbon 12 Carbon 13 Carbon 14 Carbon کی ہی forms ہیں ثرک ہو گیا Carbon 12 کا mass کتنا ہوگا 12 gram ہوگا Carbon 13 کا mass کتنا ہوگا 13 gram ہوگا Carbon 14 کا mass کتنا ہوگا 14 gram ہوگا ہم Carbon 13 اور Carbon 14 ظاهرے ریئر ہوتے ہیں مطلب naturally یہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں پائے نہیں چاہتے 0.11% ہوتی ہے ان کی اس لئے ہم 13 اور 14 کو سٹینڈر کی طور پر نہیں لیتے ہم سٹینڈر کی سے لیتے ہیں کاربن 12 کو جو کہ ہمارے پاس پیوڈک ٹیبل میں بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کاربن 12 کا ماس کتنا ہے 12 گرہ میں ٹھیک ہو گیا تو ریلیٹیو اٹومک ماس میں جو سٹینڈر ایلیمنٹ ہے وہ کون ہے کاربن 12 اب ریلیٹیو اٹومک ماس کو اگر میں ڈیفینیشن کو سائٹ پہ چھوڑ کے آپ کو پروسس سمجھانا چاہوں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ فور ایکزیمپل ہم نے کاربن 12 لیا ایک اٹوم کاربن 12 کا لیا اس کا ماس کتنا ہے 12 گرہ میں ٹھیک ہو گیا اس کاربن 12 کو ہم نے 12 پیسز میں ڈیوائٹ کر دیا ٹھیک ہے اب 12 پیسز میں ڈیوائٹ کر دیا لیکن ہے تو یہ پورا ایک اٹوم نا اور اس کا ماس کتنا ہے ہم نے کہا ہے 12 گرہ میں تو ہر یونٹ کا ماس کتنا ہوگا 1 من گرہم ٹوٹل 12 یونٹس ہے نا یہ 12 یونٹس ہیں اور ایک یونٹ کا ماس کتنا ہوگا 1 گرہم ہوگا تو 12 یونٹ کا ماس کتنا ہو جائے گا 12 گرہم ہو جائے گا ریلیٹیو اٹومک ماس ایسا پروسس ہے جس میں ہم نے فور ایکزیمپل جس ایلیمنٹ کا ماس فائنڈ کرنا اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں اس ایک یونٹ کے ساتھ جس کو میں نے کلر کیا ہے کاربن کے ہم نے 12 پارٹس کی ہے اس میں سے ایک پارٹ کا ماس 1 گرہم ہے اور اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں کس ایلیمنٹ کے ساتھ جس کا ہم نے ماس فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا فور ایکزیمپل اب میں آپ کو ایکزیمپل سے سمجھاؤں گی میرے پاس اکسیجن ایلیمنٹ ہے اور مجھے اس کا ماس نہیں بتا لیکن مجھے اس ایک یونٹ کا ماس بتا ہے کتنا ہے اس کا ماس 1 گرہم ٹھیک ہو گیا میں نے ترازو میں ایک سائٹ پہ ایک یونٹ رکھا ہے اور دوسرے سائٹ پہ اکسیجن رکھا ہے دونوں کا لیول اگر برابر ہوا تو اس کا ماس کتنا ہے 1 گرہم تو اس کا ماس بھی کتنا ہو جائے گا 1 گرہم کیونکہ لیول برابر ہو گیا تو اسی طرح سے ہم کمپیر کر کے کیا کر لیتے ہیں ان کے ماس کو مجھے کر لیتے ہیں ہم نے سٹینڈرڈ کون سا لینا ہے کاربن 12 کا 1.12 یونٹ لینا ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیدی چلوں فور اگزامپل ویسے یہ پوسبل نہیں ہوتا لیکن عام طور پہ ہم یہ ایک ایمیجنیشن کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ فائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا فور اگزامپل میں نے ترازو میں ایک سائٹ پہ کاربن 12 کا ایک یونٹ لینا ہے جس کا ماس کتنا ہے 1 گرہم ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف میں نے ایک ہائیڈوجن ایٹم لینا ہے لیکن ہائیڈوجن ایٹم جگہ پہ ٹھیک ہو گیا ہائیڈوجن پہ ماس انٹریز کرنے کے لیے فرض کریں مجھے پانچ ہائیڈوجن ایٹم اور ڈالنے پڑے means to say that کہ ایک جو یونٹ تھا جس کا ماس 1 گرہم تھا وہ کتنے ہائیڈوجن کی ایٹمز کے برابر ہو گیا چھے ہائیڈوجن کے ایٹم کے برابر ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم چھے ہائیڈوجن ڈالیں گے تو تب ان کا لیول برابر ہوگا مطلب یہ ہوا کہ جو کاربن کا ایک یونٹ اس کا ماس اگر 1 گرہم ہے تو ہائیڈوجن کا ماس اس سے 6 ٹائم سمالر ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے 6 یوز کی ہیں تب ہی اس کے ماس کے برابر آئے ٹھیک ہے تو یہ یہ اسی طرح سے ہم ایوریج نکال کے ایک ان نون ایلیمنٹ کا ماس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف اگر میں ایکزامپل لوں ایک اور فور ایکزامپل کا ماس کتنا ہے 1 گرہم ہے لیکن فرق بہت زیادہ ہے ان کا لیول برابر نہیں ہے لیول برابر کرنے کے لیے آپ ایسے بھی کیا کرتے ہو تھے ترازوں میں جہاں پہ جہاں پہ ماس کم ہوتا ہے وہاں پہ ماس انگریز کرتے ہیں تاکہ ان کا لیول برابر آ جائے تو اب میں یہاں پہ کیا کروں گی دو اور یونٹ ایڈ کروں گی اس ایک یونٹ کا ماس 1 گرہم اس دوسرے یونٹ کا ماس 1 گرہم اور اس تیسے یونٹ کا ماس 1 گرہم تو میں نے تین یونٹ ڈالے ہیں تو تب ان کا لیول کیا ہو گیا منٹین ہو گیا برابر ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک اکسیجن ایٹم کا ماس کتنا ہوگا 3 گرہم ہوگا کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے دوسری سائٹ پہ جو کاربن 12 کا ایک یونٹ لیا تھا اس کی بجائے ہمیں تین یونٹ لیے اور ہر تین یونٹ کا 1 گرہم ماس ہے تب جا کے وہ ایکل ہوئے 3 گرہم کی اور لیول برابر ہوئے اسی طرح سے ہم ان نون ایلیمنٹس کا جن کا ماس پتا نہیں ہوتا اس پروسس کو یوز کر کے کاربن 12 کو سٹینڈڈ کے طور پر یوز کر کے ان کا ماس پائند کریں ٹھیک ہو گیا